اب لاتے کیوں مار رہے ہیں ہم کو ہم نے کیا غلطی کیا یہاں پہ یہاں کونسا دنگا فساد ہوا ہے یہاں کونسا گولی بار ہوا ہے یہ سب سے وہ لوگ بہت ہی اچھے انداز پہ بات چیز ہوئی اور ہمارا چرچہ ہم کے سامنے سامنے ہوا تو انہوں نے بھی تھوڑی غلطی کا اجزار بھی کیا ہمارے لوگ بہت ہمار پر سوال کرتے ہیں بھڑکل میں کندہ پور میں ہر جگہ دو دو گھنٹے چھوڑے تو انشاءاللہ ہم لوگ اتنا سبر کرے ہیں تو ہمارے ذمہ دار لوگ بھی ہمارے یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ بن رہنے دو مکمل یہ بیماری جانے دو توڑا ہم سبر کریں گے سبر کا پھل میٹا ہوتا ہے یہ وارسہ میں آسکر بچے لوگ بہت بات کر رہے ہیں یہ بہت تکلیف ہو رہی ہے ڈیپال میٹ کو بھی ہم کو بھی جو آدمی کا پرابلم ہے اس کو ٹھول کرونا ہنائیت اللہ کو مشٹر کیا ہنائیت اللہ کو فون کر کے پوچھو ہنائیت اللہ ایسا کیا ہم ان کے وارسہ میں بات کر کے پورا ٹم ٹم کر دیں یا کوئی ایک بات کرتے ہیں ڈائرہ کوئی نئی بات کرتے ہیں یہ ڈیپارمنٹ والے میں بہت پریشان ہوئی ابھی ابھی ہم کو سائل آنوان سے خبر ملی ہے کہ دو لڑکوں کے پر باقیدہ ہمارے پر ایفائر ہوا ہے وہ آشا کارکتہ جو گرین ڈریس ڈال کے گھر گھر میں آ رہی ہے بیماری اور آپ کے کشنی کے لئے اب یہ نہ سمجھے کہ وہ بیلو آیا ہے یہ سی اینئر کے بارے میں اناسی کے بارے میں انپی آر کے بارے میں انکورے یہ بلکل نہیں ہے وہ کون سا بھی سوال نہیں تھا ہمارے بچے ساتھ میں رہیں گے اگر کوئی لڑکا نہیں ہے تو آپ اپنے مالے میں ان کے ساتھ جائیے یہ ہمارا ڈی سی کا سوال ہے انہوں نے اوپن کہا ہم سے کوئی ڈیو کنفرن نہیں پورے کنٹک میں کھلا ہو تو ہم بڑھ کر میں کھلا نہیں کریں گے جب تک آشا کارکتہ ہم کو ریپورٹ برابر نہیں دیں گے تب تل ہم بڑھ کر کوئپ ہونے کے لئے انشاءاللہ ایک ہفتہ کے اندر اچھا ریپورٹ ملے گا سب کا بھی انشاءاللہ نگوڈ ہو جائے گا یا کچھ بھی بیماری نہیں رہنگی میں سمجھتا ہوں ہمارے اسی ساپ بڑا دل کریں گے اور ہم کو دوسرے آسرے میں تیسرے آسرے میں مجید میں نماز پڑھنے کے ہم کو اجازت مل سکتی ہے میں ابھی اس وقت ہمارے تنظیم کی طرف سے آدھ ہمارے پولیس افیسر کے اور اسی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں میڈیا والوں کو پریس والوں کو کیونکہ ہمارے جنرل سیٹی نے مجھے ادایت دی کہ اس ریپورٹ کو آپ کے سامنے عوام کے سامنے پیش کریں گے کیا کیا ہمارے سامنے کچھ بات چیز ہوگی کیا کیا بات چیز ہوگی میں آپ کے سامنے لکھنا چاہ رہا ہوں کل ہمارے جو واقع ہوئے بھٹکل میں جو مکم کرنے میں مولانا کو جو لاتی چارج کی مولانا افروس صاحب اور ہمارے مضمیل سازہ بلکے ایک آئیشہ اسیہ ہسپیٹل کے نزدیک ایک پولیس جیب نے اس کو ماننے کو گئی اور وہ ڈر کے بجارہ نیچے گر گیا سر میں بہت چھوڑ لگئی اور اس کو فوراں ہمارے ذمہ دار لوگ وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہمارے رفیب صاحب جنرل سیکرٹی اور ہمارے گینوز بھائی وغیرہ وہاں پہ پہ پہنچ گئی اس کے بعد میں پولیس کمپلینڈ وغیرہ ہو گیا اس کو ہم کھنڈاپور لے کے گئے پھر وہاں سے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مینگلون میں اسپیڈال میں اس کو بھٹک کیا ہے سیاد بھی اس کا ریپورڈ ابھی تک معلوم نہیں ہوگا برحال آئی سے واقعہ ہونے کے بعد مغدوب کالی میں جو مولانا افسوس کے اوپر ایک لٹی چارج بھی ہوئی اور اس کے بعد اور ایک لڑکا تھا نوزان لڑکا تھا باویس سیاد تھا اس کا نام معلوم نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک دو تین دن ایسے واقعات بھی ہے جو لوگ ڈاؤن میں جو پولیس نے تھوڑا زیادتی کی اور تھوڑے لوگ کیس بھی کیے برحال آئی سے واقعات جو لوگ ڈاؤن میں ہو رہے ہیں تو ہم لوگوں نے پولیس کے ساتھ آج آپارمنٹ لیا تھا پانچ بجے اور ہمارے ساتھ آج ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کیے تھے مگر تھوڑا کنٹرل میں تھا اسٹارٹنگ نے انہوں نے لٹی چارج کیے تھے لوگ ڈاؤن میں اس کے بعد میں کاربار میں اسپی ہمارے جو بڑھ کر میں آئے اس کے ساتھ ہمارے بات چیز بھی بات میں اسپی صاحب نے پولیس سے بات کر کے تھوڑا نارملہ ہو گیا تو آج کل ہمارے لوگ بھی تھوڑا رستے میں آو جاؤ تھوڑا شروع ہو گئے تو پولیس والے بھی تھوڑا ہمارے آفیس سے آچھے بھی ہے ہمارے اسی صاحب جو پکڑتے ہیں تو اس کو پاس پوچھتے تھے یا اس کی گاڑی سیس کرتے تھے ہمارے لاٹی سے مارتے نہیں تھے پہرحال یہ سب لاٹی مار کے دیکھنے ہمارے لوگوں نے ذمہ داروں نے ہمارے آج شام کے ٹھیک پانچ بجے اسی آفیس میں ایک میٹنگ ایرنج ہوگی ہمارے ساتھ اور اس میں ہمارے ایسی صاحب تھے اور ہمارے ڈی ایس پی گوتن صاحب اور ہمارے ساجد مرلا ایسی اور ہمارے تاثردار صاحب سی پی ایسی صاحب پورے ہمارے گورنمنٹ کے آدھیکاری اور ہم لوگ ہمارے تنظیم کے صدر پرویس ایس ایم پرویس صاحب اور ہمارے جنرل سکردی رکیب صاحب امتیاز ادیاور اینو سکردیر اور میں اور ہمارے نصیب خریفہ ہم لوگ سامنے باتی شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے بات یہ کہ تھوڑی لاتی تو نہیں ہونے چاہیے ہمارے ایسی صاحب نے کہا ہم نے ان کو صاحب آتفال میں کہا دیکھو ہمارے آپ ہمارے بھٹکل کے آپ آفیسر ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں آپ ہمارے انچارج ہیں اور ایسی صاحب ہیں آپ ہمارے انچارج ہیں یہاں کے ہمارے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس ہم کمپلنٹ کریں گے ہم یہ کمپلنٹ کار بھر میں ایس پی صاحب کے پاس یا ڈی سی کے پاس یا ہمارے ڈیسٹک منتری کے پاس نہیں کیا میں آپ کو اوپن کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ہم نے کمپلنٹ دیئے اس کا پرابلم آپ ہی ہم کو سول کی جئے اگر آپ سے آج سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ ہم قانون کے دارے میں ہمارے ڈی سی صاحب کو اور ایس پی صاحب کو اور ہمارے ڈیسٹک منتری شورا محبار کو ہم ضرور کمپلنٹ کریں گے آپ کے ہاتھ سے یہاں کے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو اتنی دن لوگ ڈان کا معاملہ تھا الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے کرناٹک میں یہ معاملہ بھٹکل کا لوگ ڈان اور ایک ریکارڈ ہو گیا ہے پرسو ہمارے ہوم مینشٹر کے ساتھ بسو راج بممائی ان کے ساتھ ہم کو کرناٹک میں ایک ویڈیو کمپریس کا موقع ملا بات کرنے کا پورے کرناٹک کے ہر جلے کے لوگ ہمارے سامنے ویڈیو میں بات کیے مسلمی لیڈر بھی تھے دوسری لیڈر بھی تھے مہنگلوز والے ہمارے یوڈی کادید صاحب اور دوسری لوگ بھی ہمارے سامنے دیکھیں ہمارے فارو باوہ صاحب محصور سے اے اے ملے تھے ہر جگہ سے دیکھیں ہمارے کاروار ڈیسٹی میں ہم لوگ تھے اور بھٹکل سے ہم لوگ ہمارے جنر سٹی ہم نے بات کی صاحب کا بہت بڑا حد ہے ہم نے اس کو کام کو سہرائیا ان کو معربہ دیا ان کو کانگریجلیشن دیا تو پھر ہمارے 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 ملشت صاحب نے اس کو قبول کیا اور اسی کانفرنس میں ہمارے ڈیسٹی صاحب نے اور ہمارے اس پی صاحب نے بڑے ہی بھٹکل کے بارے میں اور بھٹکل کی تاریف کی انہوں نے اس لوڈر میں بھٹکل کے عوام نے ہم کو بہت سپورٹ کیا مسلمانوں نے خاصت کے تنظیم والوں نے ہر قدم قدم ہمارے ساتھ دیئے اتنی تاریف کی قومنیشت صاحب بہت خوش ہو گئے اور ہم کو بھی بہت خوشی بھی ایسی اچھا محول میں بات چیز ہو کی اتنا دن ہمارا گزر گیا الحمدللہ ہم ایک ساتھ میں چل رہے تھے ڈیپارمنٹ صاحب ہم لوگ سب جن پر نتے ہیں ہم عوام کے نمائندے ہیں اور آپ لوگ گورنمنٹ آدھکاری ہیں تو دونوں کا ہمارا مل جو لوگ کی کام ہونا چاہیے دونوں کا کومنیشن ہونا چاہیے اس بات کو ہم نے ڈیپارمنٹ سے یہی بات کی آپ لوگ عدیقاری ہیں ہم لوگ ذمہ دار ہیں قوم کے ذمہ دار ہیں ہم لوگ آپس میں مل کے کام کرے گے تو اچھا محول آپ لوگ لاتی چارج کریں گے آپ لوگ نے کہا رمضان کے بارے میں ہم لوگ آپ کو کیا سوا کرنا چاہیے ہوم مینشٹر نے کہا ہمارے ڈی سی صاحب میں کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کیلہ کیا ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوا کی بات جانے تو آپ لاتی کو بچائیے اب لاتی کیوں مار رہے ہیں ہم کو ہم نے کیا غلطی کیا یہاں پہ یہاں کونسا دنگا فساد ہوا ہے یہاں کونسا گولی بار ہوا ہے یہ سب بات ہم نے سامنے سامنے ہمارے جنرل سیگٹری ہمارے صدر صاحب نے بہت سختی سے ہمارے پروے صاحب ہمارے جنرل سیگٹری سب لوگ بہت ہی اچھے انداز پر بات چیز ہوئی اور ہمارا چرچہ ہم کے سامنے سامنے ہوا ہوا تو انہوں نے بھی تھوڑی غلطی کا اظہار بھی کیا جو آہندہ حصہ نہیں ہو اس میں بات میں وہ جیپ کا معاملہ تھا جو آسیاں سپیٹال کے پاس جو نوٹنہ سپیٹال پرانا تھا وہ ایک جیپ میں ہمارا موزمیل کا ایک نوجان اس کے پر جیپ اس کو فالو کرنے گئی وہ بیچانا ڈر گئی اس پوڑے سے پلٹی ہوگی نیچے گر گیا اور اس کو چھوڑ لگ گئی اور وہ اب یہ اسپیٹال میں تو اس کو کیا کیا ہوتا ہے ہم نے کہا اس میں کچھ گاؤں کے حالات بگڑ سکتے ہیں گاؤں میں پھر فساد ہو سکتا ہے کیوں ہاں اس سے حرکت کر رہے ہو تو وہ بول رہے صاحب میں یہ ہمارے جیپ نہیں ہے نمبر تو آپ سے میں ہمارے عوام کو یہی میں گزارت ہو رہوں گا ایسے کوئی واقعہ تو تو جیپ کا نمبر دیکھئے یا کچھ ویڈیو ہے تو ویڈیو اس کو رکھئے یہ لوگ بول رہے جیپ ہم لوگ انکوری کریں گے تو مخدم کو انکہ پولیس کا واقعہ کو وہ لوگ مان لے تو ہم لوگ انکوری کریں گے بولیں برہر ایسے واقعے میں ہم کو کچھ پروف نہیں رہتا چاہیے برہر جو لوگ کمپلین بھی کی ہیں تو سپورٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تنظیم کی طرف سے جو کمپلینٹ پولیس کے پر وہا ہے قانون کے دائرے میں ہو جائے گا تو ہمارے آپ پاس عوام کہتے ہیں جو بھی کچھ کام ہو یا پولیس پر تنظیم آنا چاہیے ہر کام کو تنظیم آنے آ نہیں سکتے نا تنظیم تنظیم تم کو سپورٹ کریں گے آج آپ کے پر حدیثہ واقعہ آپ کے پر آپ جا کے کمپلینٹ کرو آپ کو مورل سپورٹ دیں گے فائننسی سپورٹ کریں گے لائر کو دیں گے مگر آپ کا کام میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں عوام سے کچھ بھی واقعہ ہے تو آپ انشاءاللہ کمپلینٹ کریں گے ہم لوگ کریں کے پاس بھی جائیں گے برحال یہ دو تن کمپلینٹ بھی ہوا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ہمارے آفیسر لوگ ہم کو آشوہسن دیئے آئندہ آئیسہ حرکت نہیں ہو جائیں گی میں عوام کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ بھی تھوڑا سمال کے لیے بےوجہ رستے میں آنا یا کوئی آیا کوئی چیز لے گئے اپنے گھر میں گئے جو کٹے میں بیٹھنا بات کرنا کوئی گم کر کے بیٹھنا اس وقت کی بات نہیں ہے نا یہ حالات کیا ہے یہ حالات ہمارے جو کرونا وائرس ہوا ہے یہ جو مسئبت یا یہ جو عذاب آمار پر آیا ہے تو ہم سے اللہ سے دعا کریں گے اب یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس کو جلگ سے چل جائے یہاں سے دور ہو جائے یہ ہمیں بھٹکل سے نہیں پورے کرناٹک سے نہیں انڈیا سے نہیں پورے ورڈ سے بھی یہ معاملہ یہ پورا ورڈ کا معاملہ ہے تو آپ لوگ کو سوچنا چاہیے اور ہمارے گھون کے لوگ اس کے لیے بہت اچھے طرح سے سپورٹ کریں تو اس میں تھوڑی تھوڑی معاملہ میں ہم کو بھی توڑا سوچنا ہوگا تو ہمارے بچوں کو ہم لوگ احتیاط سے باہر نہ یا کیوں توڑے لوگ بچے لوگ پولی لوگ بول رہے دیں کرکٹ کھیل روڈ میں اب کی کمپڑ میں رو ہم لوگ کچھ نہیں بولیں گے کمپڑ میں چھوڑے لوگ بچے لوگ کھیلتے ہیں اس کو ہم کچھ منہ نہیں کریں گے اب روڈ میں کیوں آکے کھیلتے ہیں اب ہم روڈ میں کیوں ڈیشٹپ کر رہے ہیں بہلہ یہ سب چاری باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنا پڑے گا اور اس کے بعد بھی کچھ آگر واقع ہو تو انشاءاللہ ہم سے یا ہمارے ذمہ دار سے جنرل سے ہمارے صدر سے کہیے ہم پھر انشاءاللہ بڑے آدھے اتن ہمارے آدھکاری ہیں تو اس پی صاحب ہیں کاروار کے ڈی سی صاحب سے انشاءاللہ ہم اور کل پر تو ہمارے شورا ہم عباد صاحب ڈیشٹر منطری بھی آنے والا ہے یہاں پہ ہم لوگ صاف صاف کہیں گے آپ کچھ چنتہ مت کریں ہم بات کرنے کو کوئی پیچھے نہیں آتے یا ہم ملازانہ کرتے ہم ڈبل گیم بھی نہیں ہم جو کچھ ہے آپ کے عوام کی نمائندگی آپ کا عوام کا جو بھی کمپیٹ ہے ہم آپ کے سامنے پولیس ڈیپرمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں بہرحال آپ کا بھی ہم کو سپورٹ ہونے چاہیے یہ سب معاملے کے بعد کے بعد ہمارے آج کے ڈی ایس پی صاحب بھی کہا اور ایسی صاحب جو ہوا ہے اب تک جو ہو گیا انشاءاللہ آئندہ اسی بات نہیں ہو جائیں گے تو ہم سے وعدہ کیے ہم بھی انشاءاللہ وعدہ کریں کہ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ احتیاط کریں گے بہرحال انشاءاللہ کل سے اچھا محول ہو جائیں گا ہم اللہ سے امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے اور اس کے بات جو ہمارا رمضان کے بارے میں انہوں نے ڈی ایسی صاحب نے کہا کہ رمضان آ رہا ہے کل پرسو سے ہم لوگ کیا سبا کریں گے اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگڈان میں آپ کو سہولت ہو لوگڈان میں آپ لوگ اچھے فروت کھائیے اور ترکاری کا معاملہ ہے گلی گلی میں ہم لوگ دکانوں کے بارے میں کہا مقدم کالے میں ہو نماز کالے ہو یا مریم علی مجید میں یا مدینہ کالے میں ہر جگہ جو اپنے کمپورن میں یا دکانیں کمریٹ میں بھیجنے ہیں بہت خوش ہو گئے ہماری ایسی صاحب انہوں نے کہا آئیسے دکانوں پاس دیں گے آپ کو اور دکان کی بھی پاس لیں گے اور ویدار لیسن آپ کے دکان کو لیسن کی زورت نہیں ہے اگر آپ اچھے طریقے سے بیپار کی نیت سے کمانے کی نیت سے آپ سیوے کرنے کی نیت میں اگر آپ کمریٹ میں بھیج رہے ہیں بھٹکل میں دس پندرہ لگ جگہ پر ایسی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ابھی معلوم ہو گئے ترکاری میں کیا فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا کے بعد یہ دو چار لوگ ہمارے نئے نئے بیپاری یہ ترکاری بیپار میں فروض بیپار میں گھوچ جائیں گے انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ ان کو پورا آئیڈیا مل گیا ہے برہر یہ ابھی خدمت کر رہے ہیں ابھی اس سے لوگ جو ایریا میں دس پندرہ لوگ کام کر رہے ہیں اپنے گھروں کے کمپورن کے اندر دکان کریں تو اس کو پاس مانگ دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کر کے دیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ ڈائرک ایسی حافظ میں جا کے ساجید ملہ ہمارے سر ہے وہاں پر اس کے ساتھ بات کر کے آپ پاس لے سکتے ہیں اور آپ کو بھی آپ کی دکانوالوں کو ایک پاس آپ کو ڈیلیویر دیں گے یہ لگ کیوں پاس دے رہے ہیں اتنی ہزاروں پاس ڈیلیویر کا کیسے ہیں اس میں گورنمنٹ نے اپنا ایک نمبر بھی دیا ہے تو بھی آپ نوٹ کیجئے ان کا ہیٹ پلین کا نمبر ہے ڈبل ڈبل ڈو سکس ڈبل ڈبل ڈو ڈیلو ایک ڈری ایڈ فائی مار کے ڈبل 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 ڈو سکس ڈبل ڈبل ڈو اس پہ آپ فون کریں گے ابھی کل ہی کل رکشہ ڈالیں اس کو دس رکشہ اس میں ہمارے لوگ بھی ہیں ہمارے بھائی لوگ بھی ہیں گاؤں کے توٹل دس رکشہ وہ فریس کریں گے آپ کو تین چار ایمبلوس ہے اور دو جیپ گاڑی ہے اور ہمارے لوگ تنظیم کے بھی چار پانچ گاڑی ہے ہم لوگ بھی تنظیم والے بھی ہمارے پانچ پاس لے کے گاڑی رکھیں ہمارے سادیق صاحب ہے ہمارے انوس ارپ ندین ہے ہمارے مولان عزیز الرامان ہے اور موبی نامود ہے انتیار دیا ہو رہا ہے نصیب خلیفہ ہے ایسے کئی لوگ ہمارے والیٹر لے فری لوگ کام کر رہے ہیں جیلانی شابندر ہے کوئی بھی فون کریں گے کس کو بھی ہم لوگ ایک لے ایک لوگ کو مدد کر رہے ہیں ہیلپ کر اگر آئیسے لوگ بھی کوئی والیٹر لے اپنی کاری کر کے فری سرز کرنے والے کوئی بندہ اگر ہمارے سامنے ہے تو اس کو بھی ہم پاس نکال کے دیں گے مگر پاس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے پاس لینے کے بعد وہ ہمارا جو ڈیپارمنٹ سے فون آئے گا کس کو مریض کو کہاں لے کے جانا وہ کام کرنا چاہیے پر یہ سب موٹی موٹی بات ہمارے سامنے آئی اور رمضان کے بارے میں ہمارے ڈیپارمنٹ سے اور بات سامنے آئی ہے کہ رمضان کے جن میں جو ہمارے مجیدوں میں اماموں کے لیے بھی ایک خصیصی ان کو بھی پاس دینے کا بھی ہم لوگ بات چیز کے اگر چھوڑے اندر اندر مجید ہے تو ان کو زورے نے جو ہیوے روڈ پہ ہے مینمین روڈ پہ ہے جو مینمین جو پولیس والوں کی لاتی کا توڑا یہاں پہ اندرشاہ لگتا ہے اسے ایرے میں مجید میں امام اور معجد صاحب کو اور ایک دو آدمی کو پاس لے سکتے آپ جو ہر آدمی کو ہم سعجید مولانا صاحب کو اور اسی صاحب کو کریں وہ لوگ پاس دینے کے لیے تیار ہے اور آپ ڈائریک جا سکتے پاس لینے کے کس کو پھر فون کرنے کی زورت نہیں ہے اب یہ صاحب میں جا کے انشاءاللہ وہ معجد صاحب یا ہمارے امام صاحب مولانا صاحب اس کو پاس لے کے اپنے پاس رکھے اور پاس کی نماز جا سکتے ہیں مگر آدمیوں کے نماز کے نہیں ہم لوگ چار پانچ آدمی جو مجید میں نماز پڑھتے ہیں وہ یہ ہر مجید میں ہونا چاہیے اور ہمارے علماء اور ہمارے قاضی صاحب بھی اور مل جل کی ہمارے تنظیم سے ایک اناؤنس بھی ہوا ہے اس بات ترابی بھی گھر میں پڑھیں گے جیسا کہ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں جمعہ گھر میں پڑھ رہے ہیں ترابی بھی گھر میں پڑھیں گے آپ دعا کیجئے انشاءاللہ یہ سب معاملہ جلدی حل ہو جائیں گا تو پہلا آشرا ہمارا عائشہ گزر رہیں گا تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ برابر ساتھ دیں گے انشاءاللہ دوسرا یا تیسرا آشرا ہمارا ہم لوگ مجید میں نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے اللہ سے امید ہے اور ایک بات اس کو ہونے کے لئے آپ کا بھی ہم کو ساتھ چھئیے ہمارے ڈی سی صاحب کاروار کے بہت رکوش کر کے کہا یہ ہمارے گھر کو ڈو ٹو ڈو جو آشرا کارکتہ جو گھوم رہے ہیں جو گھر گھر میں جا کے بیماری کو پوچھ رہے ہیں اس کو سے کل سے پھر آؤ چالو کریں گے اور اس کے ساتھ بی اولو بھی آئے گا یہ بی اولو مامرہ جو بلوک جو بود لیول آفیسر جو الیکشن کے ٹیم پہ جو بود لیول آفیسر جو گھر گھر کو آ کے ہمارا وٹر لسٹ وغیرہ دے وہ آفیسر بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے فیڈرشن کے بھی نمان دے ان کے ساتھ رہیں گے اگر خدا نہ خطہ جو ایرے میں فیڈرشن کے نمان دے وہ آشرا کارکتہ جو گرین ڈریس ڈال کے گھر گھر میں آ رہی ہے بیماری اور آپ کے پوچھنی کے لئے آپ کے سیاد کا خیال رکھیں پوچھنی کے لئے اگر کوئی لڑکا نہیں ہے تو آپ اپنے مالے میں ان کے ساتھ جائیے یہ ہمارا ڈی سی کا سوال ہے انہوں نے اوپن کہا ہم سے پورے کرناٹک میں کھلا ہو تو ہم بڑھ کر میں کھلا نہیں کریں جب تک آچہ کارکتہ ہم کو ریپورٹ برابر نہیں دیں گے تب تک ہم بڑھ کر کو اپنے کے لئے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اچھا ریپورٹ ملے گا سب کا بھی انشاءاللہ نگوٹو ہو جائے گا یا کچھ بھی بیماری نہیں رہیں گی میں سمجھا ہوں ہمارے اسی سب بڑا دل کریں گے اور ہم کو دوسرے آشرا میں تیسرے آشرا میں مجید میں نماز پڑھنے کے ہم کو اجازت مل سکتی ہے میں یہی آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں اور پورے عوام سے اور ہمارے فیڈرشن کے نمازے آپ کے ساتھ میں رہیں گے جو ایرہ میں کوئی نمازے نہیں آیا تو آپ والنٹرلی کوئی بھی ان کے ساتھ جا کے مدد کیجئے اور جو جا رہے ہیں اور آشرا کر رکھتا نرسوں کے ساتھ تو بیماری کا جانکاری کے لئے آپ ضرور جانکاری دیں گے تو ایک ہفتے کے اندر ہمارا ریپورٹ ملے گا تو بڑھ کر کا اور گراہ ہمارا آپ ہو جائیں ابھی فیلال بڑھ کر کا آپ کو معلوم ہے پہلے ہم لوگ ریڈزن میں تھے ابھی الحمدللہ پورے ہمارے کیسز کامیاب ہوگئے آپ کو معلوم ہے تقریبا ہمارے گیارہ کیسز تھے اس میں نو کیسز ہمارے پوزیٹو گیارہ تھے نو نیگٹو ہوگئے تو کارواز سے سب لوگ بڑھ کر میں آئے ہیں ایک دو دن کے اندر وہ بھی اپنے گھر میں جائیں گے یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کے بعد میں بڑھ کر میں جو ریڈزن تھا ابھی فیلال بڑھ کر میں جو ریڈزن تھا ابھی فیلال اور جو میں آگیا انشاءاللہ اور تھوڑی دن کے اندر گھر میں آیا جائیں گا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ آشا کارکرتہ کو آپ بھرابط سپورٹ کریں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر یہ معاملہ ڈیسٹی کو تصلیح ہو جائیں گی ڈیسٹی خود بھی ایک کل پسو آنے والا ہے انشاءاللہ یہ سب بات اس کے ساتھ نے ڈیسٹی منتری بھی آنے والا ہے ڈیسٹی بھی آنے والا ہے یہ سب دیکھیں آشا کارکرتہ کا ریپورٹ یہ پولیس کا یا لاٹی کا ریپورٹ نہیں ہے آشا کارکرتہ کا ریپورٹ بہت انپورٹڈ ہے اس وقت اور یہ سب ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم کو گرین سنگنل ملے گا اور ہمارے بھڑکل میں یہ معاملہ خال ہو جائیں گے ہم لوگ نے بہت کوشش کی دو گھنٹے چھوڑ دینے کیلئے انہوں نے اتنی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا کیسے تھے اس لئے ہمارے لوگ بہت ہمارے پر سوال کرتے ہیں بھڑکل میں کندہ پور میں وڑپی میں ہر جگہ دو دو گھنٹے چھوڑے تو انشاءاللہ ہم لوگ اتنا سبر کرے ہیں تو ہمارے ذمہ دار لوگ بھی ہمارے یہی چاہتے ہیں کہ یہ بند رنے دو مکمل یہ بیماری جانے دو توڑا ہم سبر کریں گے سبر کا پھر میٹا ہوتا ہے بہرحال یہ لئے ہم لوگ بھی توڑا سبر کر رہے ہیں ہمارے بھی یہی خواہش تھی کہ دو گھنٹہ کھلا ہونا چاہیے تو انشاءاللہ یہ معاملہ پورا گھرد کو دو ٹو دو جائیں گے تو پورا مسئلہ ہمارا حال ہو جائیں گا تو بیماری پوری بھاگ جائیں گے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کے عبادت کریں گے اور ہوم مینشٹر صاحب خود نے کہا رمضان کا مینہ آرہا ہے عبادت کا مینہ آئے یہ مانگنے کا مینہ ہے اب اللہ کے پاس دعا کرو اور ہمارے گاؤں کے لئے ہمارے ملک کے لئے دعا کرو یہ سب معاملہ انشاءاللہ ان کے بھی دماغ میں ہے اور بی جے پی گورنمنٹ ہے پھر بھی الحمدللہ ہوم مینشٹر صاحب ہمارے یوڑی ایروپا سی ایم صاحب بھی اچھے دل کو کھول کے بات کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ہمارے جو منتری ہیں احبار صاحب بھی ہم سے ڈائرک بات کر رہے ہیں ہم نے ان کو مورباد بھی دیا اور ہر کام کو دو تین بار میں فون میں ان کے ٹیج میں ہو اور کوئی مسئلہ تو انہائیت ہم کو ڈائرک فون کرو ہم اتنی بات ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو عمام سے میں یہ اتنا گزار سکوں گا اب لارٹی ویڈیو کو ٹینشن مت کرو جو کچھ معاملہ ہے ہمارے سامنے لالو اور لائیں گے آپ انشاءاللہ ہم دیپارمنٹ کے ساتھ کانون کے چوکر میں رہ کے ان کے پر کاروائے بھی کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی طرح سے ہم لوگ بات بھی کریں گے یہ سب موٹی موٹی بات ہی میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ہمارے تنظیم کی طرح سے اس وقت میں بات کر رہا ہوں اور کچھ بھی پرابلم ہوئے تو ہمارے جنرل سیڈری صدر کے ساتھ آپ کبھی بھی فون میں بات کر سکتے ہیں اتنا فون آ رہا ہے ان کو برحال کے سب ہمارے بہت ہم کو ایک خدمت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے تو آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ ہمارے بھائی لوگ جتنے بھی گاؤں میں بیٹھتے ہیں یا بھار بھی وہ فکر رکھتے ہیں ہمارے فورمین ہو یا انڈیا میں ہو بہت لوگوں نے بینگلو میں بھی ہمارے لوگ ہیں محصوب میں بھی ہمارے لوگ آٹکے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے آردس پرابلموں ہم لوگ سول کی ہیں ایسے آردس پرابلموں ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں کیس میں ہیں ان کو بھی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ معاملہ پورا اوپن ہو جائیں گا تو سب لوگ انشاءاللہ اپنے گاؤں میں اپنے بیو بچوں کے ساتھ میں آئیں گے اور آخر بات میری آپ سے یہ کہنا رہا ہوں یہ گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ عبادت کا مہنہ ہے رمضان کا مہنہ ہے آپ عبادت بھی کیجئے خود کلاوت کیجئے اس کے ساتھ میں آپ کی صفائی بھی گھر میں آپ کا جو کام رہتے ہیں وہ بھی آپ انشاءاللہ شٹار کرو اپنے بیوان کے ساتھ اپنے فیملیوں کے ساتھ اپنے کپاٹے علماری یہ سب صفائی کرو پرانی جو کپڑے رہتے ہیں ہمارا کپڑا بینگ ہے یہاں پہ وہ سب تھے کہ ریڈی کرو کپڑا بینگوں کو بھیج دو یہ سب گزیری سامانے اس کو بھار پھیک دو یہ سب آپ کو گھر سب ہمارے لوگوں کو ہمارے گھر میں اتنا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع یہ پہلی بار مل رہا ہے میں آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ یہ بات آپ کو میں کہوں گا آپ اپنے اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ میں پورا کام کر کے انشاءاللہ گھر کے فیملی کے ساتھ میں کام کر کے آپ پوری گھر کے صفائی کیجئے آدماری صفائی کیجئے سب لوگ مل کے صاف صفائی کیجئے انشاءاللہ اور یہ مسئلہ انشاءاللہ کیونکہ پورا اپنے گھر کا مسئلہ ہے اچھا ٹیم ہے آپ کے ہاتھ میں پورا گھر فیملی کو لے کے آپ صاف صفائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اچھا ہو جائیں گا رمضان بھی آج جائیں گا رمضان سے پہلے پورا ہمارا گھر پورا پویتر ہونا چاہیے صاف صفائی ہونا چاہیے اس میں آپ کو حدیث میں پاکی آدھا ایمان آئے آپ کو معلوم آئے آپ پاک صاحب ہمارے عزوز السلام سے ہمارے سب نبی یہی بات کہہ رہے ہیں لاشٹ میں آپ آپ کی صفائی کا خیال خیال رکھئے یہ اچھا موقع ہے گھر میں اور آپ نے جو پیرنٹ یا ماں باپ بچوں کو ساتھ میں لے کے پورے گھر کے صفائی جو چیز آپ کو چاہیے وہی رکھو باقی ہریس کر کے رکھو منت کہ کپڑا اچھا ہے تو رکھو تو گرا ہے تو اس کو دے دو ہمارا کپڑا بینگ ہے یا کچھ بھی سامان ہے بھار پر دو گھر صفائی کرو یہ آپ کے پاس گزاری ہے آخر میں لاشٹ میں یہ گزاری سے آپ کے یہ وارسہ میں آسکر بچوں لوگ بہت بات کر رہے ہیں یہ بہت تقلیق ہو رہی ہے ڈیپارمنٹ کو بھی ہم کو بھی جو تنظیم کا معاملہ ہے کچھ بھی معاملہ ہے تو وارسہ میں ڈیریک 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 بات کر رہے ہیں جو آدمی کا پرابلم ہے اس کو ڈیریک فون کرو نا انہائی طلاب کو مشٹک ہے انہائی طلاب کو فون کر کے پوچھو انہائی طلاب ایسا ہے کہ ہم ان کے وارسہ میں بات کر کے پورا ٹم ٹم کر دیں یا کوئی ایک بات کر دیں دائرہ کوئی نہیں بات کر دیں یہ ڈیپارمنٹ والا بھی بہت پریشان ہوئی ابھی ابھی ہم کو شاہی لانوان سے خبر ملی ہے کہ دو لڑکوں کے پر باقیدہ ہمارے پر ایفائر ہوا ہے وارسہ میں مطلب فرقہ ورانہ ایسی بات کی ہے کہ قوم کے ادب تو اس کو بڑھتا ہوا باشن بولتے یا کچھ فساد ہونے کی چیزیں انہوں نے اپنی موہ سے یا وارسہ میں بولی ہے ایسی اس کو حیطیعت کرو اس میں کیس ہوئے ہیں انس کا بھی انشاءاللہ ہم کل ڈیپارمنٹ سے بات کریں گے کیا کیس ہے کیسا ہے ہم کا بھی معلوم ہوا ہے تو بہرحال اس کے بعدے میں بھی ہم انکوری کریں گے میرا کہنے کا مطلب وہی غلطی کیا ہے تو ہم انکوری کر سکتے ہیں کیس پڑھنے کے بعد پھر گورن میں فیس کرنا پڑے گا اس کو بہرحال ایسا موقع مت دیجئے وارسہ کو کتنا رکھنا اتنا ہاتھ تک رکھو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا وارسہ میں کچھ الٹا بولنا یا کوئی رون میسیج آیا اس کو فورڈ کرنا اس کو توڑا دھو رکھو اب اچھتی چیزیں اچھتی چیزیں جو ہمارے دین کے بارے میں کوئی سب دیکھو قرآن دیکھو تقاریح دیکھو یہ سب دیکھیں الٹے کام یا فساد ہونے کی چیزیں جتنے بھی کومنل ہمارا ٹینچس ہوتا ہے یا کچھ لفڑے دنگے کی بات ہوتی ہے یا فساد بھڑکاوا ہونے کی بات اس میں احتیاط کیجئے میں آپ کو یہی آخر میں یہی گزارش کر کے میرے بات کو میں ختم میں بہت لمبا بات کیا ہوں تو پھر رمضان کے بارے میں چار پانچ بات ڈپارمنٹ سے بھی کہی تھی میں بھول گیا تو آزان کا معاملہ تو ہمارے ہاں کچھ پرابلم نہیں ہے دوسرے گاؤں میں کرناٹک میں آزان کا بہت پرابلم ہے تو ہمینشتر صاحب نے کہا تھا کہ ہم یاڈو ایروپاز سی ایم سے بات کر کے آزان کا پرمیسن دیں گے تو مجیدوں میں اماموں کا جو مسئلہ ہے تو تقریب بھی کر سکتے ہیں مائک میں کچھ پرابلم نہیں ہے اور اس کو پاس لے کے پاس کا بھی ارینمنٹ ہو رہا ہے اور یہ توشہ جو اس کو یہ جو توشہ ہے ناشٹہ ہے جو دینا ریواج ہے اس کو بھاڑے کا بریک ماری ہے اور گم گم کر کے عشاء کے بعد یا تراغ کے بعد مجیدوں میں بھاٹینا اس کو بھی احتیاط کیجئے کہ سب رمضان کے لئے اور انشاءاللہ کچھ بھی آپ کو فروڑ یا کچھ بھی مطلی یا کچھ ترکاری و خیرہ کوئی بھی گاڑی کو دکت نہیں ہے کچھ بھی گاڑی کو پرابلم ہے پاس کے لئے انشاءاللہ ہمارے ذمہ دارن سے آپ کانٹک کی جئے اور ہمارے یسی صاحب تو چوبیس گھنٹے فون اپنا اوپن ہے ہمارا نمبر کسی کو دینا وہ دے دو آپ ڈائرک کانٹک کر سکتے ہیں اور بہت انٹرس سے کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک آئی ایس آفیسر ہیں یہاں کے یسی صاحب اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب بھی گوتم صاحب بھی گوتم صاحب بھی بہت اچھے ہیں ہنگے ایک دم اور بہت اچھے سے ٹپارمنٹ سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ رمضان انشاءاللہ ہمارا بہت ہی انشاءاللہ اچھا گزرے گا ہم لوگ عبادت کریں گے یہی افسوس ہے کہ ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے کہ عبادت مجید میں کرنا جو ہمارے لوگ بزرگ لوگ قانجلوں کریں جو ہمارے مجبورے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالی یہ جل سے جل یہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہمارے پر افعاد آئی ہے اس کو دور کریں اور ہمارے سب اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف کریں میرے بات کو میں ختم کرتا ہوں اور میں زیادہ آپ کو ٹیم لے آؤں اگر بات میں میرے کچھ گلتی ہوگی تو معذرت کے ساتھ میرے بات کو میں ختم کرتا ہوں واقعی دعوانا الحمدللہ شکریہ